اور یہ یروسلم سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک یہ دیج جو ہے وہ جہاں بھگوان پیدا ہوا یہ سب سے زیادہ لاچار بیبس اندھے کوڑی نرکچھر اور بیسٹنی اسے ہم دیکھو تمہیں سا کیا ہو رہا وہاں تو جینا مسکل ہو گیا ہے اللہ پتہ میں کہا ہے ارے بھائی یہ جو بھگوان ہے آپ کا چاہے وہ کسی دھرم کا ہو وہ کہیں مجھے اس سے بھیٹ کرا دو تو میں اس سے کہوں تیرے ہاتھ جوڑتے بھائی تو کسی طرح دنیا کو چھوڑو ہمارا ایتہ پیچھا کر دیا ہے کہ یہ پورا دنیا برباد ہو گئی ہے اور یہ یروسلم سے لے کر بنگاڑ کی کھاڑی تک ہے اور ہم ہم جو ہم جو ہندو کہلاتے ہم تو کچھ نہیں ہم تو کبھی گئے نہیں کسی مندر میں نہ کسی مسجد میں گیا ہار جا چا جیت جائے ارے ہم کو معلوم یہ ہے ہی نہیں تیتیس کروڑ ہے تو سب سے پہلا سکی تیت دیش کو ہونا چاہیے تھا ارے سب سے زیادہ سکی تیت دیش کو ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے سب سے زیادہ پاہ پتھر پسو پکچھی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کو بھگوان نہ مانا ہو یعنی بھگوان اتنا ماننے کے بعد ایسا انیاء دیش پہ ہو کہ قدم قدم پہ انیاء ہے قدم قدم پہ جنب ہے ایسا انسان ہے یہاں کہ جو چھوٹا ہوگا اس کو کٹے گا اور جو بڑا ہوگا وہ کھے گا سراب ساگا یعنی اوپر چاٹے گا اور نیچے کٹے گا بھارے بھی بھارے بھائی آدمی جو ہے اس کے لئے بھگوان ہے باقی لوگ نہیں اور جو بھگوان والے لوگ ہیں وہ کبھی ان کے بارے میں دیا اور پریم اور ممتہ ان کے من میں ہیں وہ ان کے پتی سوچتے ہیں انسانوں کے بارے میں سوچنا اور باقی لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہے وہ پسو ہے چاہے پکشی ہیں چاہے دھرتی پر چلنے والے چاہے پہانے چاہے جنگل ہے جنگل سے بڑی پیڑ سے بڑی خدمت کوئی کرتا ہے اینا گریبی جو ہے وہ آپ سماج میں جو جاتی بہستہ اس کے انسان ہے جتنا نیچے جات ہوتے جائے گی اتنا گریبی بڑھتے جائے گی ایس کا علاج تو سوچو اب آپ گہرہ ہم کو جو ہے وہ سب سنتے ہیں اس لئے سنتے ہیں کہ ہم چترائی سے بولتے ہیں ہم پورا سچ بولنے لگے تو ہم کو مار کے نکالیں لوگ اب یہ جو آیا میں گاڑی کس نے بنایا یہ لیٹک کس سے آئی یہ ملٹی بھائیس کا اس سے آیا بتا کوئی ایک چیز ہے آپ کی یہ چسوا کو ان نے بنایا آپ تو خکراغ پتہ سے آپ آکھ ٹھیک کر رہے تھے ہنہاں ہبن کریں گے ٹیم جی جائے ہبن کر رہے ہیں اور جو نیتا ہیں وہ کہیں مندر میں جا رہے ہیں تو کہیں مجار پر جا رہے ہیں انہیں کوئی مندر مجار پر مو نہیں ہے یہ جانتے ہیں بہت یہ تھوڑے جو اوپر ہو گئے ہیں وہ یہ سب جنتہ اس کے نام سے جب ہزارہ کرونوں لوگ مسجد میں جا رہے ہیں مندر میں جا رہے ہیں تو یہ بھی وہاں چلے جاتے ہیں تو اور وشواس عدد وشواس اور مجبوت ہو جاتا ہے ارے بھائی ترک کے ساتھ دھرم چلے گا تو ہی آپ کا کام ہوگا وہ دنیا میں جو آگے چلے گا انہیں یہی کیا ہے وہ دھرم کو بھی جور سے ٹکائے ہوئے ہیں لیکن وہ سائنٹیف کے انمیلشن سے بھی دنیا کو ٹکائے جیسے ماللو جہاج ہے یہ جو کمپنی چلا رہے ہیں اب ایک ایک جہاج کتے روپے کا ہے تین سو چار سو پانسو سات سو کروڑ کا ہے یعنی جہاج سے ہی ان کا دنیا بھرک میں کتے جہاج چل رہے ہیں ان سے جو پیسہ کمائیں گے تو انہیں کار چھوڑ دی وہ سددیدی آپ کو بنا رہے ہیں بدیشی کار رہے ہیں یہ ہوا بھر رہے ہیں ہم اپنے یہاں کے اور ید لڑ رہے ہیں پاکستان ہندوستان کا تو ایسا حال ہے کہ یہاں کا میڈیا اور وہاں پاکستان کا میڈیا میں چین میں تھا تو ہندوستان کا میڈیا دکھاتے نہیں تو میں وہاں دیکھا تو پاکستان کا میڈیا کوئی فرق ہی نہیں ہندوستان اور پاکستان دونوں بھوک رہے ہیں ادھر بھوک رہے ہیں ادھر بھوک رہے ہیں ہری یعنی ان کا سب سے بڑا کوئی ہے ایک تو پندرہ لاکھ آدمی مر گیا اس میں دنیا میں ایسا ملک ہی نہیں ہے ملک تو بہت جگہیں بٹے لیکن آبادی ادھر سے ادھر ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کو ایک ہی چیز ہے کہ آپ جتنا انسان بنوگے اتنا دیش بناوگے اور جتنا جات برادری و مجھب میں جاؤگے اتنا یہ دیش پیچھے تھا پیچھے جائے گا یعنی دیش کو آگے لے جانا ہے تو ہم کو ہر طرح کی بیماری سے مکت کرنا پڑے گا